کسی کو بھی برا نہ کہو یہ ایک عجیب ہدایت ہے عجیب تعلیم کہ کوئی شخص خواب کتنی ہی برے کام کر رہا ہو گناہ کر رہا ہے معاصیتیں کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اس کے کام کو تو برا سمجھو اس کے کام کو برا کہو لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو اس کے کام کو حقیر سمجھو یہ کام اس کا بہت برا ہے یہ کام اس کا بہت غلط ہے اس کا کام یہ بہت حقیر اور ظلیل ہے لیکن اس آدمی کی ذات کو حقیر اور ظلیل اور اس آدمی کی ذات کو برا کہنا یہ درست میں یہ بڑی عجیبت غریب تلقیر ہے ہمارے دین کیوں اس واسطے کے ذات کو برا کیا کہتے ہو کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا آج بے شک برے کام کر رہا ہے اور برے کام کرنے کی وجہ سے تم اس کے کاموں کو برا سمجھ رہے ہو اس آدمی کو برا سمجھ رہے ہو لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیں اسلاح فرما دیں اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے عامال کی توفیق دے دیں جب اللہ کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس پاک ساتھ ہو گئے تو اس واسطے کیا پتا کہ کون بہتر ہے تو اس واسطے کسی بھی ذات کو کسی بھی شخص کی ذات کو یہاں تک کہ کافر کو ذات کو برا نہ سمجھ اس واسطے کی کیا پتا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیں تم سے بھی آگے نکل جائے کتنی مثالیں ہیں کہ آدمی کافر تھا فاسق تھا فاجر تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اچھے اچھوں سے آگے نکل گیا حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار خاتمہ کا ہے خاتمہ کی سالت پر ہوا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا عمل سالت پر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مقبول ہے تم سے کہیں آوے پودی آوے آپ کو واقعہ سنایا تھا شاید پہلے کے نہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چروہا آیا تھا یہودیوں کیا بکریاں چلایا کرتا تھا اور دیکھا کہ خیبر سے باہر قافلہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں کرتے کیا تو بکریاں لے کر نکلا اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلا لشکر پڑا ہوا تھا پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں لوگ نے نشاندی کر دیئے خیمے کی طرف وہاں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اول تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ اتنے بڑے سردار وہ ایسے معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھے ہوں گے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑے کوئی بادشاہ ہیں کوئی باد بڑے امیر کبیر ہیں تو کیا تھاٹ بات ہوں گے کیا عیش و عشرت ہوگا وہاں تو خجور کا کی چتائی سے بنا ہوا خیمہ وہ پڑا ہوا اول تو یقین نہیں آیا لیکن خیر پہنچ گیا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو جا کر پوچھا کہ حضور نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی مختصر بیان فرما دی کہ بھئی میں تو یہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کل معبود نہیں وغیرہ وغیرہ سادہ سا آدمی تھا پوچھنے لگا کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرلوں تو میرا کیا انجام ہوگا میرا کیا رتبہ ہوگا کہ تمہارا رتبہ یہ ہوگا کہ ہمارے برابر ہوگے ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مضاق کرتے ہیں میں کہاں اور آپ کہاں میں ایک ادنا چروہا آپ اتنے بڑے سردار اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے میں تو جسم سیاہ فام ہے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے ایسی حالت میں ہم مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے اور تم کہتے ہو کہ سیاہ فام ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے اور تمہارے اس جسم سے اٹھنے والی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبوہ سے تبدیل کر دے اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسی کچھ بات بیٹھی کہ اسی وقت اس نے کہا دیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو محمد الرسول مسلمان ہو اور پھر پوچھا حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا صلی اللہ بتائیے میں کیا کروں تو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہیں ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھوا ہوں روزے کا زمانہ نہیں تو روزے رکھوا ہوں زکاة تم پر فرضی نہیں حج کا کیوں بھی اس وقت تک فرضیت نہیں ہوئی تھی تو یہ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے وہ عبادت جو تلواروں کے چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے جہاد کیسے بھی دیتے اس نے کہا کہ یا صلی اللہ ٹھیک ہے میں اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ جہاد میں تو جب آدمی شامل ہوتا ہے تو دونوں احتمال رہتے ہیں یا غازی ہے شہید یا فتح پا گیا یا مر گیا تو اگر میں اس میں مر گیا تو آپ کچھ میری گارنٹی لیجئے تو حضور احمدت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھا جنت میں پہنچائیں اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے تمہارے چیرے کی سیاہی ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو جائے بس اس نے یہی پر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیکن پہلے جو بکریاں لے کر آئے ہو وہ بکریاں واپس کرو خیبر والوں یہودیوں اندازہ لگائیے کہ جن سے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے برسر پیکار ہیں جنگ ہو رہی ہے معاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال مال غنیمت ہے لیکن کیونکہ وہ چروہا وہ معاہدے پر لے کر آیا تھا بکری لہذا اس کو حکم کیا کہ پہلے بکریاں واپس کرو اس کے بعد آ کر جہاد میں شامل بکریاں واپس کی آ کر جہاد میں شامل ہوا کئی دن تک جہاد جاری رہا ہے خیبر کا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ جائزہ لے رہے تھے لشکر کا تو دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ اکرام کا جنگ گھٹا لگا ہوا قریب پہنچے تھا پوچھا بھئی کیا بات ہے تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر جو لوگ اس جنگ میں کام آئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تو حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا اور یہ وہ چرواہ ہے اور یہ عجیب و غریب اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ سیدھا اللہ تعالی نے تبدیل ہو گئی ہے اس کے جسم کے بدبو خجو میں تبدیل ہو گئی خجو میں مہت رہا ہے اب یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے راستے میں نہیں کیا ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خلص نہیں کیا لیکن سیدھا جنت پہت تو دیکھو اگر کچھ عرصے پہلے موت آ جاتی تو سیدھا جانگا میں جانا تھا اور اب موت آئی اس حالت میں کہ ایمان لا چکا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ جو ہیں وہ لرستے رہے یہ دعا کرتے گا کہ یا اللہ اس نے خاتمہ عطا فرمائی اس نے خاتمہ عطا فرمائی ایمان پر خاتمہ تو اعتبار خواتین کا ہے کس بات پر انسان ناز کرے کس بات پر انسان فخر کرے کس بات پر اترائے پتہ جانے کل کیا ہونے والا ہے تو اس واسطے کسی کو بھی حق کرنا اللہ ایک بزرگ کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو ہے ایک بزرگ تھے اللہ والے بزرگ تھے تو جیسے بزرگ ساتھے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مزاق پڑھایا کرتے ہیں آج کل بھی ہے نب یہ ملہ جو ہے ملہ صوفی یہ اس قسم کا کہہ کہہ کہ لوگ مزاق پڑھاتے ہیں ایسے آدمی کہنا بھی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا ان کا بھی مزاق پڑھایا کرتے ہیں تو کسی نے اسی مزاق پڑھانے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا پتہ نہیں کیا کتے کی دم اچھا تو جواب میں نہ کوئی غصہ کیا نہ کوئی ثبیت میں تغیر پیدا ہوا ایک جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں گا یہ تمہارے کتے کی دم اچھا باقی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے اس واسطے کے پتہ نہیں کس حالت میں خاتمہ ہوتا اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر عمل حالت کے اوپر تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دم اچھا اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہوا یقین تمہارے کتے کی دم اچھی میرے اس واسطے کہ وہ کم از کم جہانم میں نہیں جائے گی اس کے پر کوئی تکلیف نہیں اس کے پر کوئی عذاب نہیں اور اگر میں بلے حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے کتے کی دم اچھی ہے تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ کسی بھی بد سے بدتر انسان کی بھی ذات کو حقیب نہ چانو بد سے بدتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو عامال کو بے شک برا کہو اس کا عمل خراب ہے وہ شراب پیتا ہے وہ کفر میں مبتلا ہے وہ فزق و فجور کا برتقیب ہے عامال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ بگنی کیا ہوں موسیقی